بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس کے آلینجلہ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے سٹوڈنٹس آج کا ہمارا ٹاپک ہے MTH 101 اس کے پریکٹس کوسچن جو ہیں لیکچر 1 سے لے کر لیکچر 22 تک یہ پریکٹس کوسچن انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے چونکہ آپ کا گرینڈ کوئیز ہے تو اگر آپ یہ ویڈیو غور سے دیکھیں گے پوری ویڈیو کو دیکھیں گے تو آئی ہوب کہ آپ کا گرینڈ کوئیز اچھا ہوگا اور آپ کی تیاری اچھی ہو جائے گی ایک بار اپنے گرینڈ کوئیز کو سالو کرنے سے پہلے یہ ویڈیو غور سے سن لیں آپ کے جب کنسپٹ کلیر ہو جائیں گے تو آپ اپنے گرینڈ کوئیز کو اچھے سے سالو کر سکیں گے اس کے علاوہ اگر آپ کا گرینڈ کوئیز آج ہے تو جب بھی آپ MATH کا گرینڈ کوئیز کرنے لگیں تو اپنے پاس ایک کلکولیٹر اور ایک راف پیج ضرور رکھ لیں تاکہ جو کوسچن سالو کرنے والا ہو وہ آپ اچھے سے سالو کر کے اس کو سب میٹ کریں تو آپ کا ٹائم ویسٹ کیے بھی غیر آگے بڑھتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں تو بڑھتے ہیں جی solve the inequality یہ آپ کو پتہ ہے چھوٹی کلاسوں میں آپ پڑھ کر آئے ہیں پہلے آپ اس minus 1 کو ادھر لے آئیں گے تو یہ آپ کے پاس کیا بن جائے گا plus 1 ہو جائے گا greater than 0 تو اب آپ ان کا LCM لے سکتے ہیں LCM لینے کے بعد جب آپ ان کو solve کریں گے تو آپ کے پاس یہ equation بن جائے گی 2x minus 1 divided by x plus 1 is equal to greater than 0 تو یہاں سے نیچے والی ویڈیو ویسے یہ در آگر جب multiply ہوگی تو ختم ہو جائے گی تو پیچھے ہمارے پاس 2x minus 1 greater than 0 and x plus 1 greater than 0 اگر ہم ان دونوں کو solve کریں تو اس طرح ہم کر سکتے ہیں یا ہم کیا کر سکتے ہیں 2x minus 1 less than 0 ہو سکتے ہیں اور x plus 1 یہ بھی less than 0 ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اگر ہم ایک ویڈیو نکالتے ہیں اگر greater than 0 کریں دونوں کو تو ہمارے پاس x کی ویڈیو 1 by 2 آئے گی اور یہاں پہ x کی ویڈیو minus 1 آئے گی تو اس طرح اگر ہم اس کی domain solution set لینا چاہیں تو یہ ہمارے پاس 1 by 2 سے لے کر positive number ہے تو یہ ہمارے پاس 1 by 2 سے start ہوگا ٹھیک ہے اور اس سے greater مطلب کہ positive infinity تک جائے گا اس کے بعد یہ minus 1 سے greater ہوگا اور positive infinity تک جائے گا دونوں کا جب ہم intersection لیں گے تو ان میں intersection میں کیا آئے گا positive infinity آئے گا اور start میں ہمارے پاس 1 by 2 آ جائے گا تو یہ ہمارے پاس جو ہے اس کی domain آگی اسی طرح جب ہم less than 0 کریں گے تو ہمارے پاس 1 by 2 سے start ہوگا تو less than 0 کی طرف جائے گا اور minus 1 by 2 سے start ہوگا تو less than 0 کرے گا ٹھیک ہے تو اس میں اگر ہم intersection لیتے ہیں تو یہ ہمارے پاس minus infinity اور minus 1 آ جائے گا ٹھیک ہے تو ان کو اگر ہم union میں لے کر چلتے ہیں تو ہمارے پاس یہ سارے consider 1 and 2 دونوں آ جاتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہمارا solution set آ گیا اسی طرح اگر آپ اس کو solve کریں تو اس کا بھی آپ solution set نکال سکتے ہیں مطلب کہ اس method سے بھی نکال سکتے ہیں کہ پہلے آپ یہ جو 3 ہے یہ ادھر آ کر کیا ہو جائے گا minus ہو جائے گا پھر ان کو solve کریں گے solve کریں گے تو آپ کے پاس minus 5 by 2 آ جائے گا اب دونوں سائیڈوں پہ جیسے ہی آپ minus کو cut کریں گے تو یہ sign جو ہے یہ smaller کی جگہ پہ greater ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اس کے بعد جب آپ ان کا reciprocal لیں گے تو یہ پھر سے change ہو جائے گا ٹھیک ہے یعنی کہ reciprocal لینے سے یہ آپ کا x اوپر چلا گیا 5 نیچے آ گیا اور 2 بھی اوپر چلا گیا لیکن بیچ میں یہ sign جو ہے یہ بھی کیا ہو گیا change ہو گیا تو اس طرح ہمارے پاس solution set جو ہے وہ 0 and 2 by 5 آ جائے گا اوکے اس کے بعد ہمارے پاس ہے list the element in the following set ان set میں آپ نے elements بتانے ہیں کہ کون کون سے elements ہیں ٹھیک ہے یہ دو set دی ہو گئے تو یہاں پہ دیکھیں اس کو پہلے ہم factorize کریں گے اور x کی value نکالیں گے تو x کی value minus 2 ہے تو اس set میں صرف اور صرف کیا آ جائے گا minus 2 آ جائے گا اور یہ set آپ کے پاس ہے minus 1 less than x x less than 4 تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ minus 1 سے start نہیں ہو رہا بلکہ اس سے آگے zero سے start ہو رہا ہے کیونکہ minus 1 تو ہمارے set x سے less ہے تو اس کو تو ہم include نہیں کریں گے جب تک نیچے line نہیں ہوگی ہم اس کو include نہیں کر سکتے اسی طرح 5 کو بھی include نہیں کر سکتے تو ہمارا answer آ جائے گا 0, 1, 2, 3, and 4 یہ ہمارے پاس answer اس کا لکھا ہوگا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد question find the solution set of inequality inequality کو جیسے ہم پیچھے solve کر کے آئے ہیں ویسی آپ نے solve کرنا ہے تو یہ اگر دیکھیں تو یہ 11 by 2 ہے less than x ہے تو اس سے ہمارا minus کی طرف جائے گا تو minus infinity تک ہم جا سکتے ہیں اسی طرح solve the inequality اس کو بھی solve کریں گے تو ہمارے پاس جو question ہے یہ اس میں ایک بہت یاد رکھنا کہ یہ one جو ہے یہ ادھر minus ہو رہا ہے تو باقی دونوں سائٹوں پر plus کریں گے ٹھیک ہے تو اسی طرح یہ 3 جو ہے ادھر x کے ساتھ multiply ہو رہا ہے تو باقی دونوں سائٹوں کو ہم 3 پر divide کریں گے ٹھیک ہے اب یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ 3 جو ہے یہ پوری equation پر divide کریں گے اور یہ minus 1 جو ہے یہ ختم کرنے کے لئے plus 1 پوری equation میں کریں گے ٹھیک ہے اس کے بعد lecture number 2 میں absolute value کی بات آتی ہے تو absolute value mod ہوتا ہے اس کو جب open کرتے ہیں تو ایک plus والی value لیتے ہیں اور ایک minus والی value لیتے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں ہمارے پاس ایک بار ہم plus equal 8 رکھیں گے اور ایک بار minus equal رکھیں گے تو جہاں سے ہمارے پاس x کی value آ جائیں گے اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ is the quality b4 is equal to b square valid all the value of b یعنی کہ b کے جگہ پہ کوئی بھی value put کریں تو یہ valid ہو سکتا ہے justify your answer تو زیر اسی بات ہے اگر ہم x square کا square root لیتے ہیں تو x آتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ایک x جو ہے یہ positive number ہے اسی طرح b4 کا اگر ہم square root لیتے ہیں تو b square آتا ہے تو b square بھی ایک positive number ہوتا ہے کیونکہ minus 2 کبھی اگر square لیں تو plus 4 آتا ہے اگر plus 2 کبھی square لیں تو plus 4 ہی آتا ہے ٹھیک ہے تو اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ b کی جگہ پہ کوئی بھی value رکھ دیں اس کا answer ہمیشہ کیا ہوگا positive ہوگا b less than zero ہو یا b greater than zero ہو آپ کا answer ہمیشہ positive ہی آئے گا اس کے بعد find the solution یہ بھی mod آ گیا ہے آگے والی value کو ایک بار آپ plus کی equal رکھیں گے ایک بار minus کی equal رکھیں گے یا آپ mod والی value کو بھی ایک بار plus کی equal رکھیں گے ایک بار minus تو یہاں پہ دیکھیں x square minus 25 is equal to x minus 5 ادھر اور انہوں نے کیا کیا ہے minus into x square minus 25 یعنی کہ اس کو minus لیا ہوگا تو دونوں کو solve کرنے کے بعد آپ کے پاس solution کیا آ گیا ہے 5 minus 4 اور اس کا solution کیا آ گیا ہے minus 6 and 5 اس کے بعد اگر ہم اس کی value put کرتے ہیں اس کو verify کرنے کے لیے کہ ان کا کون کونسا solution ہے تو ہم value put کریں گے اور answer دیکھیں گے کہ اگر equal آتے ہیں تو وہ اس کا solution ہوگا اگر نہیں equal آتے تو وہ اس کا solution نہیں ہے تو یہاں پہ ہم نے پہلے کیا کیا minus 4 put کیا تو ہمارا 9 is equal to minus 9 آیا جو کہ equal نہیں ہے اسی طرح جب ہم نے یہاں پہ x is equal to minus 6 put کیا تو پھر بھی ہمارا answer کیا ہے 11 and minus 11 تو یہ بھی possible نہیں ہے تو اب ہم نے x plus 5 put کیا تو وہ ہمارا answer same آیا تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کا solution set صرف اور صرف کیا ہے x is equal to 5 ٹھیک ہے پھر یہی question آ گیا minus 10 ادھر آ کر plus ہوگا 18 ہوگا تو ایک بار plus کی equal ایک بار minus کی equal تو x کی value آ جائے گی یہ بھی مارڈ والا ہے اب اس میں inequality آگی ہے لیکن rule وہ ہی ہوں گے ایک بار plus کی equal لیں گے ایک بار minus کی equal تو یہ ہمارے پاس solution set آ جائے گا ٹھیک ہے lecture number 3 میں چلے جائیں تو ہمارے پاس find the x and y intercept نکالنے ہے تو یہ ہمارے پاس جو x intercept can be obtained by putting y is equal to zero اگر آپ y is equal to zero put کرتی ہیں تو آپ کے پاس x intercept آئے گا اگر آپ x is equal to zero put کرتی ہیں تو y intercept آئے گا تو y intercept تو ہمیں واضحہ نظر آ رہا ہے کہ اگر x کی جگہ پھر zero put کرتی ہیں تو یہ دونوں value ختم ہو جائیں گے y is equal to کہ آ جائے گا 8 آ جائے گا ٹھیک ہے لیکن x intercept کے لیے y is equal to zero put کریں گے تو یہ ایک پوری equation ہے quadratic equation اس کے factor بنائیں گے یا فارمولا لگائیں گے تو ہمارے پاس اس کے دو intercept آگے minus two and minus four تو اس کے ہم پوائنٹ کس طرح بنائیں گے minus two and zero and minus four and zero کیونکہ y is equal to ہم نے zero put کیا اسی طرح y کا intercept نکالا ہے تو زہری سی بات x is equal to zero put کرنے تو آپ کے پاس 8 آ جائے گا ٹھیک ہے یہاں یہ بھی same میں اسی طرح question ہے اگر آپ اس کو بھی خود solve کر لیں مطلب کہ x intercept نکالنے تو y zero put کرنے اگر y intercept نکالنے تو x zero put کرنے ٹھیک ہے اس کے بعد check whether the graph alpha function is a symmetric about a x axis and y axis یہاں پہ پہلے definition پڑھ لیں پھر آپ اس کو خود وہ کر سکتے ہیں symmetric about x axis تب ہوگا جب آپ y کی جگہ پہ minus y put کر دیں اور answer میں کوئی فرق نہ پڑے ٹھیک ہے تو اگر اس equation کے دیکھیں y کی جگہ پہ minus y put کریں تو فرق پڑ جاتا ہے اس لیے x about x symmetric نہیں ہے اسی طرح اگر آپ نے y x about symmetric check کرنا ہے تو x کی جگہ پہ minus x put کریں گے تو یہاں پہ دیکھیں equation میں x کی اوپر دونوں کی اوپر 4 ہے ایک کی اوپر square ہے تو آپ minus بھی put کر دیں گے تو یہ plus ہی ہو جائے گا تو اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں یہ y about y x symmetric موجود ہے یہ دیکھیں انہوں نے x کی جگہ پہ minus x put کیا پھر answer وہ ہی آگیا ٹھیک ہے اب آپ نے اگر origin پہ چیک کرنا ہے دوبارہ سے ایک اور equation انہوں نے دے دی ہے تو یہ بھی آپ symmetric about x and y x check کرنا ہے اور origin پہ بھی چیک کرنا origin پہ سب آپ کا ہوگا جب آپ دونوں کو change کریں جنہیں x کی جگہ پہ minus x y کی جگہ پہ minus y اور اگر آپ کی equation میں کوئی فرق نہ پڑے تو پھر origin کے symmetric ہوتا ہے اسی طرح یہ بھی equation دیئے یا یہ بھی symmetric about y x and origin چیک کرنا ہے تو آپ کو طریقہ بتا دیا آپ چیک کر سکتے ہیں اب ہمارا lecture number 4 آگیا line اس میں آپ نے slope نکالنا ہوتا ہے تو اس کا فارمولہ آپ کو بتا دیتا ہوں y 2 minus y 1 divided by x 2 minus x 1 تو آپ کے پاس slope آجاتا ہے اس کو آپ اس طرح میں لکھ سکتے ہیں y 1 minus y 2 and x 1 minus x 2 ٹھیک ہے تو یہ آپ نکال کر آپ slope distance نکال سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد یہ آپ کو ایک question دی گئی ہے point دیا گیا slope دیا گیا ہے slope ہمیشہ کس کی equal ہوتا ہے slope is equal to y 1 minus y 2 divided by x 1 minus x 2 تو یہاں پہ ہم نے x y 2 کی جگہ پہ y لے لیا اور y 1 ہمارے y 2 minus y 1 اور یہ جو divide ادھر ہو رہا تھا وہ ادھر m کے ساتھ multiply ہو رہے ہے تو x minus x 2 ٹھیک ہے تو اب ان میں آپ فارمولہ پٹ کر لیں تو انشاءاللہ آپ یہ clear ہو جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس ایک اور question اسی طرح آپ نے چیک کرنا ہے slope کرنا ہے کہ value put کر دینا ہے اور آپ نے جیسے آپ نے پیچھے question کیا ہے اب perpendicular کا کیا ہوتا ہے کہ اگر ایک slope آپ کے پاس 2 ہے اس کا slope دیکھیں جو x کے ساتھ value ہوتی ہے تو اس کا 2 ہے تو اگر یہ perpendicular ہے تو دوسری equation کا slope کیا ہوگا minus 1 گی y is equal to minus 1 by 2 x minus 1 by 2 یہ ہمارے پاس آ جائے گا اس کے بعد ہمارے پاس ایک اور question slope آ گیا slope نکال ہے آپ یہ پیچھے آپ کر چکے ہیں سلوپ میں tangent بھی آپ لکھ سکھتے ہیں tangent theta is equal to slope تو slope ہمارے پاس 1 by 3 ہے تو بھی پہ آپ نے دیکھنا ہے کہ center سے lost point جو ہیں وہاں تک آپ نے distance نکال لینا ہے تو وہ آپ کا radius ہوگا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کے پاس یہ equation ہے اس میں center اور circle نکال ریڈیس نکال ہے تو سیمپل آپ نے کیا کرنے ہے x square y square اور x والی value ایک side پہ کر لینے اور constant کو دوسری side پہ لے جانے ہے اب آپ نے x والا بھی complete formula بنانا ہے اور y والا بھی complete formula بنانا ہے تو جو چیز ادھر add ہوگی وہ ادھر بھی آپ نے دوسری side پہ بھی add کر دینے یہ فارمولے close کی تو x minus 2 whole square بن گیا plus x y minus 2 y minus 3 whole square بن گیا اس میں جو radius ہے وہ 1 by 4 اور جو اس کے origin ہے مطلب کہ جہاں پہ اس کا center ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ minus 2 ہے تو آپ نے plus 2 لینا ہے اگر minus 3 ہے تو plus ہوتا ہے اور radius آپ کا کیا ہے 1 by 2 کیونکہ یہ whole square بنتا 1 by 4 یہ کیسے سکیر بنتا ہے 1 by 2 کا تو آپ ریڈیس 1 by 2 ہے اسی طرح یہ بھی آپ سرکل والی ایکویشن ہیں یہ آپ نے solve کر لینی اس کے بعد آپ کو center دیا ہو ہے تو آپ نے ایکویشن بنانی ہے تو یہ فارمولہ دیا ہو ہے x minus h and y minus k is equal to r square تو ان میں آپ نے value put کرنی r پہ for put کرنی ہے تو آپ نے ایک equation بنا لینی اسی طرح آپ کے پاس distance آپ نے find کرنا ہے تو یہ فارمولہ دیا ہو گئے ہے تو یہ concept آپ کے clear ہونے چاہیے اس کے بعد آپ کو یہاں پہ function کی بات ہو رہی ہے تو function میں domain اور range کے بارے میں بہت ضروری ہے تو یہ آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ function derivative یہ چیزیں آپ کس طرح لے سکتے ہیں تو یہ فائل جو ہے یہ میں جو آپ کو ساتھ بتا رہا ہوں اس کو آپ ویڈیو کو گھر سے سنیں تو انشاءاللہ آپ کا paper جو ہے وہ اچھا ہوگا ٹھیک ہے یہ determine y is equal to plus minus x plus تو اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ function ہے ٹھیک ہے this is ویسے تو یہ function نہیں ہے اگر یہاں پہ آپ غور کریں کہ x کی جگہ پہ کوئی بھی value آ جائیں مطلب کہ دو آ سکتی ہیں ایک plus آ سکتی ہے ایک minus آ سکتی ہے ٹھیک ہے اس لحاظ سے ہم اس کو function نہیں function نہیں ہوگا اسی طرح domain اور range نکال نہیں ہے دونوں کی تو domain جہاں سے آپ کا denominator ہوتا ہے اس کو آپ equal to zero لینے ہے اور جہاں سے x کی value آ جائے گی کیا آ جائے گی 4 اس کا مطلب آپ کا function ہے وہ 4 پہ define نہیں ہو سکتا 4 کے علاوہ جتنے بھی x is equal to minus 5 اس میں include نہیں ہوگا باقی سارے include ہو جائیں گے اسی طرح آپ operation of a function operation آپ نے کرنا ہے مطلب کہ multiply کرنا f into y کرنا ہے یہ سارے پلس کرنا ہے یہ سارے آپ کو concept دی ہو گئے یہ آپ اپنے lms میں جائیں گے تو وہاں پہ آپ کو آسانی سے مل جائے گا آپ اس کو وہاں سے جا کر download کر لیں فائل کو میں نے بھی ایک بچے سے یہ لے کر download کی تھی تو آپ اس کو download کر لیں اس کے بعد یہ مارڈ والی ویلیو آپ کو بتا چکا ہوں باقی لیمٹ لینا آپ نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ میں کیا ویلیو پٹ کرنی ہے تو اس کی لیمٹ اگزسٹ ہوگی یا نہیں ہوگی ٹھیک ہے لیکچر نمبر ٹین پھر لیمٹ کی بات ہو رہی ہے ٹھیک ہے لیمٹ آپ نے چیک کر لینی پہ بھی کچھ آپ دی گئے ہیں ایم سی کیوز تو یہ ایم سی کیوز بھی آپ اچھے سے ریڈی کر لیں ٹھیک ہے یہ آپ کو کانٹینیس دیا گیا ہے فنکشن اس کے بارے میں یہ سارے ویسچن آپ ایک بار ریڈ کر لیں تو انشاءاللہ آپ گرینڈ کوئز اچھا ہو جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد جب آپ یہ ویلیو اچھے سے یاد کر لیں گے آئی ہو کہ آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ آپ اپنا گرینڈ کوئز خود کر سکیں یہ بھی لیمٹنگ اینڈ کانٹینیوٹی ٹکنو میٹرک جو ہے وہ بتایا گیا ہے ٹکنو میٹرک کی جو لیمٹنگ ریٹ آف چینج آپ جو ہوتا ہے یعنی کہ جب آپ کسی چیز کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں اس کا ڈیریویٹ بھی لیتے ہیں تو یہ ریٹ آف چینج آ جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ نے اس کے بھی ٹائم بہت شارٹ ہے اور ٹھوڑے لیندھی ہیں تو انشاءاللہ آپ کو اگر آپ خود سے تھوڑا سا کنسیپٹ آپ کا لوس ہے تو آپ یہ کر لیں کہ اگر آپ کو دیکھیں لیکچر نمبر 15 میں دیریویٹ دیا ہوا سمپل سا دیریویٹ ہوتا ہے جو پاور ہوتی ہے وہ پیچھے ملٹیپلائی ہو جاتی ہے اور اوپر سے پاور کام ہوتی جاتی ہے اور کونسٹنٹ کا زیرو ہو جاتا ہے تو یہ آپ نے دیکھ رہا ہے اس کے علاوہ سٹوڈنٹ اگر آپ اپنا کوئیز آج کا خود نہیں کر سکتے تو کوشش کریں کہ آپ ہم سے رابطہ کریں ہم آپ کا کوئیز کریں گے بہت ہی کم پرائیس پہ ٹھیک ہے چونکہ ہم نے بھی ٹائم نکالنا ہے اللہ آپ کے یہ ہینڈ اوٹ آپ کے جو کوششن ہیں یہ اچھے سے ریڈی ہیں اور ہم نے اس کو تیار کیا ہوگا ہے ہمارے پاس اس کا بہت زیادہ رش ہے لیکن اس کے باوجود اگر کوئی سٹوڈنٹ جو ہے وہ اپنا کوئیز اچھے سے نہیں کر پاتا تو ہم سے رابطہ کرے دسکریپشن میں ہمارا وارس ایپ نمبر دیا ہوگا یا آپ دسکریپشن میں جائیں وارس ایپ گروپ میں ایڈ ہوں اور وہاں سے ہمارے دو ایڈمن ہیں دو ایڈمن کے کسی کے ساتھ بھی آپ رابطہ کریں تو آج کا کوئیز جو بھی آپ کا ہوگا انشاءاللہ کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ ہمارے ٹوٹل جو ہیں یہ ڈیریویٹیو کی بات ہو رہی ہے تو آگے آپ کے جتنے بھی مطلب کے جتنے بھی کوسٹن ہیں وہ ڈیریویٹیو یہ چین رول چین رول یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم نے ڈی ایکس پہ جانا تو یہ چین رول بن جاتا ہے تو یہ ڈیریویٹیو تاک ہی سلیبس کمپلیٹ ہوتا ہے تو یہ آگے جتنے بھی آپ کے لیکچر ہیں وہ ڈیریویٹیو ہی ہوں گے اس کے بعد امپلی سائٹ اور ایکسپلی سائٹ جو ہے وہ آرہے ٹھیک ہے تو آپ نے ڈیریویٹیو لاغ ریتم کا ڈیریویٹیو جوتا ہے وہ کس طرح لیا جاتا ہے یہ ساری چیزیں جو ہیں یہاں پہ آپ کو بتائی گئی ہیں تو سٹوڈنٹس اپلیکیشن بھی دی گئی ہیں ٹھیک ہے کہ آپ ڈیلی لائف میں ڈیریویٹیو کو کہاں کہاں پہ یوز کر سکتے ہیں یہ سارے سیمٹوٹ ہوتا ہے y is equal to zero سیمٹوٹ آجاتا ہے x is equal to plus minus one آجاتا ہے تو یہ سیمٹوٹ کے بارے میں بتایا گیا ٹھیک ہے تو یہ آپ پاس پریکٹس کوسچن 1225 شارٹ ٹائم ہونے کی وجہ سے ہم آپ کو مکمل ان کی ڈیٹیل نہیں بتا سکے لیکن آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ اگر آپ یہ فائل اچھے سے تیار کر لیتے ہیں تو آپ کا گرینڈ کوئیز اچھا ہو جائے گا سٹوڈنٹس انشاءاللہ کسی اور ویڈیو میں حاضر ہوں گے تب تک اجازت دیں اللہ حافظ